ایک گاؤں میں نا سلاب آ گیا تو آرمی والے پہنچ گئے لوگوں کو سلاب کے پانی سے نکالنے کے لیے ہاں ہمارے ہاں اس طرح کے کام آرمی والے ہی کرتی ہیں لو جی آرمی والے ایک بندے نکالے جا رہے ہیں نکالے جا رہے ہیں نکالے جا رہے ہیں گاؤں کی آبادی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی آرمی والے پریشان انہوں نے نا ایک چاچے کو پکڑ لیا انہوں نے کہا چاچا جی آپ کے گاؤں کی ٹوٹل آبادی کتنی ہے اس نے کہا بیٹا ڈیڑھ سو بند ہے اس نے کہا خدا کا خوف کرو ڈیڑھ سو اگر تم لوگ کی آبادی ہے ساڑھے چھے سو بندہ تو ہم نکال چکے ہیں تو چاچا کہتا ہے بیٹا یہ جو ہمارے گاؤں والے ہیں انہوں نے ہیلیکاپٹر پہلی دفعہ دیکھا ہے تو پتہ کیا جب تم کسی بندے کو پانی سے نکالتے ہو اور لے کر خوشکی پر چھوڑ کے آتی ہو وہ پیچھے سے پھر پانی میں وڑ جاتا ہے یہ ہماری کرکٹ کا بھی سیم یہی صورتحال ہے مدلہ ہم نئے ٹیلنڈ کے نام کے اوپر لوگوں کو نکالے رہے ہیں لیکن اس کے بعد ان کو خوشکی پر چھوڑ دیتے ہیں اور پیچھے سے پرانا ٹیلنڈ جو ہے پھر پانی میں وڑ جاتا ہے اور ہم اس کو اگری دفعہ جا کر پھر نکال کر لیا آتی ہیں پاکستان ٹیلنڈ آنو ہے سرکار یہ ایرلنڈ اور انگلنڈ کی ٹیم کے لیے باقی ساری ٹیم کو چھوڑو آپ کا بھی وہی سوال ہوگا حسن علی کیسے آیا ہے یہ آیا کدھر سے ہے اور اس کی پرفارمنس ایسی کونسی ہے بھائی اس نے ایسا کیا کر دیا ہے ان ریسنٹ ٹائمز کہ آپ نے اوٹ آف نوو ویر حسن علی کی وہ پرفارمنس دیکھیا جو کہ پورے پاکستان کو باہر تو نہیں نظر آ رہی آپ کو چھے بندوں کو نظر آ گئی ہے یہ بہاب ریاض کو عبدالرزاق کو بابر آزم کو محمد یوسف کو عصد شفیق کو اور بلال کو ان چھے بندوں کو نظر آ گئی ہے وہ پرفارمنس جو پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کو نہیں نظر آئی کیونکہ یہ تو انہیں ہیں آنکھیں نہیں ہیں نظر نہیں آتا ہمیں تو نہیں نظر آتا نا ان کو ہی نظر آتا ہے ان چھے کو کہ جی حسن علی کی کوئی بڑی ٹیٹ قسم کی پرفارمنس ہے تو اس کو ڈال دو ٹیم میں یہ تو آپ کے ٹی ٹونٹی پلانس کا حصہ ہی نہیں تھا آؤٹ آف نو بیر اب آپ آگر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہ ورلڈ کپ جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے اس کے پلانس کا حصہ ہے تو پہلے کیوں نہیں تھا بھائی اب اچانک سے تمہارے پلانس کا کیسے حصہ بن گیا اور پھر سوال وہی ہے کہ جن بچاروں کو تم یہ پچھلے کوئی دو تین سال سے ریگولر کھلا رہے تھے ریگولر لے کر چل رہے تھے ان کو اچانک سے تم نے اتنی میجر سیریز میں جہاں پر وہ کانفیڈنس پکڑ سکتے تھے جہاں پر ان کی بالنگ دکھر سکتی تھی تم نے بیر کر دی ہے میں آپ کو یہ جو میں آپ کو جتنی بھی باتیں بتا رہا ہوں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ہمیشہ ڈیٹا کے ساتھ آ کر بات کرتا ہوں اب حسن علی سر اس کا پی ایسل کا سن لیں دس میچز ہیں تھرٹی ایٹ اوورز ہیں چودہ وکٹس ہیں بائیس کی اس کی بالنگ ایوریج ہے ایٹ پانٹ ٹو سکس کی اس کی اکانومی ہے ٹھیک ہے چلو جی ہم کہہ لیتے ہیں کہ پی ایسل میں یہ ڈیسنٹ رہے فیر ایناف اچھا اسی کے اوپوزٹ حسن علی کے اسامہ میر ہے سپنر ہے لیگی ہے چوبیس وکٹے ہیں پندرہ کی ایوریج ہے پی ایسل میں ایٹ پانٹ وانٹری کی اکانومی ہے یہ تو سپنر ہے آجا چلو محمد علی کا کیا کرنا ہے انیس وکٹے اٹھارا کی بالنگ ایوریج ایٹ پانٹ ٹو سکس کی اکانومی اور الی کی الی ڈیزرف جک کرتا تھا یہ جگہ جو آپ نے حسن علی کو موٹھا کے دے دی ہے یہ الی ڈیزرف کرتا تھا اس کو لے کر جاتے انگلینڈ اس کو لے کر جاتے آئرلینڈ وہاں کی وکٹو کے اوپر اس نے بختہ ڈال دینا تھا اور یہاں کی پھٹا پی ایس ال کی وکٹو کے اوپر وہ لڑکا کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا نئے گین سے اس کی لائن اور لیندھ جا کر چیک کریں پرانے گین سے جو وہ ڈیتھ ورز میں آ کر یورکر مارتا تھا وہ جا کر چیک کریں وہ پتہ نہیں سیلیکشن کے ٹائمین لوگ کے پاس وہ فوٹیجز ہی ڈیلیٹ ہو گئی ہیں چاہید شارٹ کم میمری لاؤس ہے پی ایس ال کی پرفارمنسز اس کی نہیں یاد حسن علی کی یاد ہے یہ صحیح ہے بھائی اپنے کوئی نواز دے رہا ہو اور نکلاو بھائی یہ جو یہ کلچر آ گیا ہے جس نے پوڈکاسٹ میں بول دیا بابی دا کینگ جس نے کچھ اس طرح کر دیا وہ کینگ دیکھ لے گا یہ کر لے گا وہ کر لے گا کینگ نے گھنٹا کرنا ہے کینگ گیارہ بندوں کی جگہ نہیں سمبھال سکتا اور کینگ کو بھی یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ میں گیارہ بندوں کا دس میچ وینر چاہیے ورل ٹی ٹونٹی کھیلنے جانا ہے خالا جی کے گھر گرمیوں کی چھٹیوں میں نہیں جانا کہ دن دن بھر پڑے سوئے رہیں گے رات کو فلمیں دیکھ لیں گے تو گرمیوں کی چھٹیاں اسی طرح گزر جائیں گی مار مار کے پھاما کر دیں گے آپ لوگوں کو اگلے وہ یہاں پر جو میرے دوست یار کرکٹ فینس ہیں وہ بلکل صحیح کہہ رہے تھے اور نئے لڑکوں کا کمبینیشن ایک اچھی ٹیم بن جے گی سر گلتی ہو گئی مجھ سے اچھا وسیم جونئر کدھر ہے نو وقتے اس کی پی ایس ایل میں زمان خان کدھر ہے گیارہ وقتے ہیں اس کی پی ایس ایل میں کدھر ہیں وہ یہ آپ کا ٹی ٹونٹی کا فیوچر تھے ان کو اب ریگولر کھیل آ رہے تھے وہ اچانک سے آپ نے چار میجر بولر آپ کے چار میجر بولر آپ نے کٹ آف کر دی ہیں اس اتنی میجر سیریز سے اسامہ علی وسیم زمان اور تین تو ریگولر کھیلتے چلے آ رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ نے ان کو ریگولر موقع دی ہے اب آپ نے این ٹائم کیوں پر ایک میجر ٹورنمنٹ میجر سیریز سے پہلے چاروں کو ایک کار دیا ہے یہ ہے نا پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے وہ رزا کا اس نے ایک بات ویسے ٹھیک کی تھی جو وہ چبلے مارتا ہے اس کو تو رہنگ دو ایک بات اس نے ٹھیک کی تھی کہ بھئے ٹی وی پر ہم کچھ اور بولتی ہیں جب ہمیں نوکری لگ جاتی ہے تو پھر ہمارا ویو پوائنٹ ڈیریکشن ایٹ اڈ ایوی ٹھیکشن کو بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے یہ وہی بات ہے ساڑھے دینا نینا اپنی آنکھیں کھولی رکھنا اچھا وہاں بریاز وہ یہ کہتے ہیں جی کہ حسن علی بیسیکلی ہارس روف کا بیک اپ ہے اس کی اس کی پیس دیکھ چاچا وہ اس کا بیک اپ تجھے یہ ملا تھا حسن علی بیک اپ ہے ہارس روف کی کہ ہارس روف انگلینڈ کی سیریز سے پہلے فولی فٹ ہو گیا تو وہ کھیلے گا انگلینڈ کی سیریز پہلی پراؤٹی ہوئی ہوگا نہیں تو پھر حسن علی کو ہم چانس دے دیں گے کیونکہ حسن علی کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہا ہے تو کاؤنٹی کاؤنٹی کرکٹ پر بھی آتی ہے حسن علی کاؤنٹی کرکٹ کھیلے رہا ہے تو اس وضع سے وہ ہمارے جیسے کہتے ہیں کہ اس ایکسپیرینس کی بیسٹیوں پر اسے ٹیم میں شامل کیا گیا واروک شائر کی طرف سے حسن علی کھیل رہا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا حسن علی کے واروک شائر کی طرف سے جو دو میچز ہیں ایک نوٹنگم کے اگینسٹ ہے اس میں 2 for 65 اس کا ایک اننگ میں اس نے بولنگ کیا دوسری میں 0 for 19 یہ جس میں 0 for 19 ہے اس میں اس نے چار عور کی ہیں پھینٹا پڑا ہے اس کو ہمشہر کے اگینسٹ 1 for 53 تین اننگز میں پروٹل تین وکٹس ہیں اس کی کوئی پانچ سات نو ہوتی تو پھر بھی آپ کو کہتے اور جب اس نے کاؤنٹی میں اس نے جب ریلیٹیو بھی بیتر پرفارم کیا تھا تب وہ آپ کے پلانز کا حسے ہی نہیں تھا سر یہ میں بات کروں 2023 کی جب اس نے ٹی ٹونٹی بلاس میں ٹھیک ٹاک بکٹے لی تھی وہ بھی آگے چل کر بتاتا ہوں تب کیوں نہیں تھا یہ آپ کا پلانز کا حصہ تب تو وہ آپ پہ پرفارم بھی کر رہا تھا